جاسوس جاسوس وہ آہستہ آہستہ بہت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ کوئی اس کے قدموں کی آواز نہ سن لے جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے والی ہے تو وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا وہ مدینہ میں رہتا تھا اور اس کا نام حاطب بن ابی بتعا تھا نہ اسے رات کو چین تھا اور نہ دن کو سکون وہ رات بھر چاکتا رہتا اور ستاروں کو دکتا ہوا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچتا رہتا جو مکہ میں تھے وہ اپنے دل میں کہتا اگر سچ مچ جنگ شروع ہو گئی تو میرا گھر تباہ ہو جائے گا میں یہاں مدینہ میں ہوں اور وہ مکہ میں کفار انتقام لینے کے لیے یقیناً میرے گھر کو آگ لگا دیں گے وہ خواب میں بھی اپنے گھر والوں کو روتا پیٹتا دیکھتا رہتا تھا اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کیا تھا اور سوچا تھا کہ ہمیشہ نبی اکرم کا دفاع کروں گا لیکن اب وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہا تھا ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا اے کاش نہ میرا کوئی گھر ہوتا اور نہ میرے رشتے دار جنگ کی وجہ سے ان دنوں مدینہ میں بہت جوش و خروش تھا سب لوگ اپنے اپنے ہتیار آمدہ کر رہے تھے لوہار نیزے بنانے اور تلواریں دیس کرنے میں مصروف تھے بڑھائی تیر کمان بنا رہے تھے وہ مسلسل بھی سوچ رہا تھا کہ یہ تیر اور یہ تلواریں ایک روز مکہ کے کافروں کے سینوں میں اتر جائیں گی اور پھر وہ لوگ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے میرے بیوی بچوں کو مار دیں گے چلتے چلتے حاتم ایک گلی کے موڑ پر رک گیا اور گردن گھما کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا پھر اس نے لرستے ہاتھوں سے اپنی جیب سے ایک خط نکالا اور آگے بڑھ کر ایک گھر کے دروازے پر دستت دی دروازہ ایک خاتون نے کھولا حاتم ادھر ادھر دیکھ کر گھر کے اندر داخل ہو گیا اس نے خط عورت کے حوالے کیا اور فوراں ہی واپسی کی راہ لی صبح کی تھنڈی اور ملائم ہوا چل رہی تھی پھولوں کی خوشبو پورے شہر میں پھیلی ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور کچھ آیات پڑھ کر سنائیں اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑے خطرے اور سازش سے آگاہ کیا جاسوسی کی خبر سنتے ہی مسلمان تیش میں آگے اور جاسوس کی تلاش میں مدینے کی گلی گوچوں میں نکل کھڑے ہوئے لیکن جاسوس انہیں نہ مل سکا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ آیات کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں لیکن سب چاہتے تھے کہ جاسوس کو ڈھونڈ نکالے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں ہاتب خوف سے لرس رہا تھا وہ دل ہی دل میں کہنے لگا میں نے تو کافروں کی صرف ایک چھوٹی سے خدمت کی ہے جس کے بدلے میں وہ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن وہ اپنے دل میں پشیمان بھی تھا وہ جانتا تھا کہ جاسوسی کی سزا موت ہے ادھر رسول اللہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت علی اور زبیر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے زہراؤں میں جاسوس کو تلاش کر رہے تھے سورج پوری آب وطاب سے چمک رہا تھا دونوں کے بدن پسینے سے شرابور تھے ان کے گھوڑے ہاں پر رہے تھے بلاخر دونوں کو بہت دور سے ایک سایہ نظر آیا دونوں تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے وہ صفیہ نامی ایک عورت تھی زبیر نے آگے بڑھ کے کہا بتاؤ خط کہاں آئے صفیہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے وہ بہت پرسکون تھی اور قسم کھا رہی تھی کہ اس کے پاس کوئی خط نہیں ہے اس کو پرسکون حالت میں دیکھ کر زبیر دھوکہ کھا گئے اور کہنے لگے یا علی یہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی اسے چھوڑ دیں ہم واپس چلتے ہیں حضرت علی اپنی جگہ کھڑے رہے اور فرمایا لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے انہوں نے فرمایا ہے کہ خط اسی عورت کے پاس ہے اور یہ بات رسول اللہ کو جبریل نے بتائی ہے حضرت علی کی بات سننے کے باوجود صفیہ برابر قسم کھاتی رہی کہ وہ بالکل بے قصور ہے اور اس کے پاس کوئی خط نہیں ہے اس مرتبہ حضرت علی نے نیام سے دلوار نکال لی اور سختی سے فرمایا تم بتا رہی ہو خط کہاں ہے یا تمہارا کٹا ہوا سر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دوں عورت یہ منظر دیکھ کر خوف صدا ہو گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے میں خط دے رہی ہوں لیکن آپ لوگ سرا دور ہو جائیں پھر اس نے اپنے بالوں کی چوٹی سے بدھا ہوا خط نکالا اور حضرت علی کو دیتے ہوئے کہنے لگی خدا کی قسم اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ خط تو مجھے ہاتب نے دیا ہے جب مسلمانوں کو اس بات کا پتا چلا تو ان کو بہت غصہ آیا اور خمخار نگاہوں سے ہاتب کو گھورنے لگے ہاتب بن ابی بتعا شرم سے سر چکائے کھڑا تھا وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتب کے چہرے پر نظر ڈالی وہ بہت خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا صرف موت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہاتب کے کاندھے پر اپنا دست مبارک رکھ کے فرمایا ہاتب یہ تم نے کیا کیا ہاتب نے سر اٹھا کر رسول اکرم کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ اٹک اٹک کر کہنے لگا خدا کی قسم میں جاسوسی نہیں کر رہا تھا میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی بہت بڑا گناہ ہے لیکن میں نے یہ خط صرف اس لیے لکھا تھا کہ مکہ میں کفار میرے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں میں ابھی میں ابھی مسلمان ہوں خدا پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ کو اللہ کا نبی سمجھتا ہوں حاتب کی آنکھوں سے عشق جاری تھے مسلمان اب بھی حاتب کو غصے سے کھور رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاتب توبہ کرو حاتب نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے اور روتے ہوئے کہنے لگا خدایا خدایا مجھے معاف کر دے میں نے غلطی کی ہے اس کے بعد حاتب نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کا خط اسلام کے دشمنوں تک نہ پہنچ سکا